بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ من اول دنیا الہ بقائر ومن آخرتی الہ بقائر الحمدللہ حمدللہ من اول دنیا الہ بقائر حمدللہ من اول دنیا الہ بقائر حمدلللہ من اول دنیا الہ بقائر ملک ایمانی تاکتنا الباوز بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عجل فرج عالی محمد دعا ہے دعا دے حد سارے شرف آچاو جد کو لحط موجود ہیں نو پاک بارگاہ چاپڑے حط ضرور پھیلاوے جڑا اس دربارے چو پلنوے ہو دنیاوی درباران دا محتاج نہیں رہتا دعا ہے اس پاک ذکر دست کا مالک کریم بانیان محتممین منتظمین معاملین تس سارے استانلے شرکا سادات و مومنین بلکہ اس خطہ یرز دے ہر فرد نو بلا تفری کے رانگ ناس لے مذہب مسلک اس قریم شہنشہ دی معرفت حق کا نصیب فرماوے جس دی پاک نالین دی ٹھوکر نال اٹھ بھی سورج طلوع ہوتے اس دعا دی قبولیت بانیان دے تمام نیک شریح حجات دی براوری اپنیاں اپنیاں تمام نیک دلی دعا دلی چرک کے انہ دی قبولیت واسطے ملکہ ایمانی طاقتنا والباوز بلند صلاوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اہل محمد کوئی تمہیدہ وقت نہیں دعا اس تو بعد تھوڑی جی حاضری میں سفر کرنے کربلا خصوصا شام تو بعد نہ کوئی سید جی مندے قابل ہے نہ کوئی مومن جی مندے قابل ہے رویندہ ذاکر نہیں رویندہ رشتہ ہے اگر ذاکر رواوے تے پھر ریوین ڈالے گی رومن تو اڈے تے ہی لوگ شہن شہ مسائب بندے اے پڑھنالے دے کمال نہیں اے تو اڈے رشتے دے کمالے کیونکہ کربلا لے غریباں کون بیرادے کسن بہیندے رلن کو اوہی رو سکدے جیدہ اس گھرنا رشتہ ہوگے جیدے سید بیٹھے ہو تو اڈے تو ساں اولاد ہو جڑے مومن بیٹھے ہو تو ساں اس گھر دے نوکر ہو میں دوں ہواستے گل کی تھی سردار زادے کہ کربلا خصوصا شام تو بعد نہ کوئی سجد جی مندے قابل ہے نہ کوئی مومن جی مندے قابل ہے چلو اتھا سمجھ نہ آوے تو دعا کریں نہ گھر بستر تے سمجھ آ جائی اتھا ہی روپو میں لازمی نہیں تھا کوک مار سادات تو معافی مانگ کے اس گلنو گستاخی نے سمجھے آئے کہ کازمی کھڑا کھڑے سید جی مندے قابل نہیں معافی دے لیا ہے میں ماتمیاں دنا کر رہاں یہ حقیقت ہے اوہ اولاداں اجدے سید اولاد ہیں نا یا نہیں ہیں پھر اوہ اولاداں جی مندے قابل نہیں رہاں دیاں جنہ دیا دادیاں بازاں بھلا ہونے بھلا ہونے بار میں دی شاہی بے کو اے رشتہ ہے اے رشتہ ہے اے رشتہ روارے میں کیا عرض کی تھی اوہ اولاداں جی مندے قابل نہیں رہاں دیاں جنہ دیا دادیاں بازار پھرایا جان جڑم آدمی بیٹھے ہونا اس دروازے دے پاک نوکر شریف ماما دے حلال زادے پتر تو سوی جی مندے قابل نہیں رانج نہ ہوگے دلیل ہے میرے کل سمجھے چاہ آ جائے تکوک ضروری یہ کیڑی اور غیرت آخری اور نوکر بھی جی مندے قابل نہیں رہاں دے جنہ دی مرشد دادی چٹے دینوں شرابی دے دربار پسک مالک توڑا ماتن کا بولتا ہے انشاءاللہ بار میں تو کوئی اپنی شاہی بکھا دے وہ میرے مولا دی رہی ہے تکیسے کلتے دے موت آج نہ ہوگا توڑے دشمن اندے ہوگا اسا جی مندے قابل نہیں باؤزرگار پھر بھی جی رہے ہیں پھر بھی لوکل نیشنل انٹرنیشنل پاور گیمز پولیٹکس بزنس فارمنگ غرز زندگی دے ہر شو بیچ سڑا وجود باقی ہے گھران دے دروازے کھل لینے کربار ہو رہی ہے کوئی پچھوڑا لے پچھ سک دے تڑا جی مندے حق نہیں پھر بھی جی رہے ہو رو پٹ کے آپڑیاں دے فتوے بیگانیاں دے فتوے کالے کپڑے پا خون کڑ کے ماتم کر کے پھر بھی جی دے ہو جی مندے چاہی دے ہی نہیں ہاں قابل جی مندے نہیں نا جدہ دا ہو شرابی نال بولی ہے جڑی پیونل نال نہیں بولی ہے ساڑھیاں کیڑھیاں زندگی ہیں پھر کچھ سوال کر سک دے جی کیوں رہے ہو خود نہ لڑنا نہیں اسنو آس سوال نہ چواب دینا آساں واقعی جی مندے قابل نہیں پھر بھی جی رہے ہیں وجہ ایک آس ہے وجہ ایک امید ہے وہ آس وہ امید جستے ساڑھا وجود باقی ہے وہ کچھ پالیٹیشن نہیں کچھ سوکالڈ سکالر نہیں ہے کوئی لینڈ لارڈ بزنس مین نہیں ہے بلکہ جس آس جس امید تے سبا کی ہیں رب کعبہ دی قسم وہ صرف اور صرف وہ پاک ذات ہے جڑا پردے گئے بتج بیٹھے اج بھی ہکو وین کر کے رات روندہ سناما کے را وین روکے دے او میرا کریم تے مظلوم دادا حسین او میرا تسہ دادا حسین او میرا بھجدے گھوڑے تو رکسار دے بھار زمین تے جھنانا لہ دادا حسین دادا جدہ میں آیا نا میرے کول ذل فکار ہو سی دادا میں تیرے جوانہ دے بدلے لیلے سا دادا میں تیرے مہمانہ دے بدلے لیلے سا دادا میں تیرہ بدلہ لیلے سا لیکن پردہ غیبت ہے چھے میں کوئی رت روا گئی تا ہکا گل سن سو لہور علیہ کےڑی مولا کےڑی روکے دن دادا میں کوئی رت روا گئی تا فکتی کا گل کےڑی ہر شہ دا بدلہ ہے تیریاں بہنان دیاں چادران دا بدلہ کوئی ہے بدلہ امامیاں کالونی آلے ہو دوستو پتران دے بدلے ہون دے نا بھرامان دے بدلے ہون دے نا چادران دے کوئی بدلے لے ایمیں تڑپ دیاں تڑپ دے دل نال رون دی آنکھا نالی میں کوکا نال ہاتھ جاؤ بار ہوئے کو سڑی توہین نہیں سمجھنی جڑا ہاتھ جتنا جیسی مالے کو دی اتنا حفاظت کوشش کرے یا یہ کوکا بند نہ ہونا زبان نال نہیں کوکا نال آمین پروردگار علی امیر دے شگافتہ سردہ واسطہ سید الانبیادی طیبہ طاہرہ آبدا ساجدہ معظمہ مکرمہ محدثہ ذکیہ راضیہ مرضیہ عزت اللہ حجاب اللہ صدیقت القبرہ حکا مگر بے موسم ضعیفہ دی دوستہ پروردگار اسے پاک مخدومہ سین دے امیر پتر دے جگر دے ٹکڑیاں دوستہ پروردگار اسے پاک مخدومہ سین دے مسافر پتر دی لاش دے ٹکڑیاں دوستہ اللہ جڑے ہو بندہ مجل سے جھ کیوں آیا جہ دی انہا لفظت کوک نہیں نکل دیا پروردگار علی امیر دیا امیر مگر زخمی تے ناحق قید دیا دوستہ پروردگار حسین کریم دی ایک نئی دو بے موسم ضعیف دیا دوستہ ہونتہ منتقے میں آل عبادتہ ظہور فرما سڑی گناہ گا رکھا کو مولدین اور آنین آلین دے دیدار دے قابل بڑا مولد قدمہ شہادت اس دنیا سڑ آخری مقدر و نصیف فرما خلوصہ دلنا لکھا بند کر کے پوری امانداری نال اس مقدس بارگاہ اچھ مقدس مجلس اچھ مقدس دعا واسطے پوری امانداری نال جسنو اپنے امام دی جتنا ضرورت ہے شرما کے نہیں جھجک کے نہیں پوری امانداری نال جتنا امام دی ضرورت ہے اتنا حچا کے ہر کسی نظہمت تکلیف نہیں گل فقط دو دن آلے جسنو ماں یا علی یا علی کردد پلایا جتنا سینے طاقت ہے اتنا بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرج علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُّهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاتَ وَهُمْ رَاقِعُونَ اللہم صلی علی محمد و عال محمد و عجل فرج علی محمد میرے مولدی ریت جلدی تو پہلے اپنے اصلی وارث دی حکومت ویکھو دعا ہے اُو جلدی آوے جس نو ویکھن تو باد کوئی مومن بیمار نہیں رانا اِو جلدی آوے جس نو ویکھن تو باد کوئی مومن بے اولاد نہیں رانا شلو اَو جلدی آوے جس نو ویکھن تو باد کوئی مومن تنگ دست نہیں رانا شُرفا سادت و مومنین میرے مولدی امانِچ روغو ازاداری اور ازادار دے خلاف ہوں ونالی ہر سازش نا کامو نا مراد ہوئے اس پاک ذکر دا دشمن جس رنگ جس روپ جس نسل دا ہے جس لباس اچھے خدا اسنو جلتو پہلے خرق فرما میرے وقت دا امام دا دشمن جس رنگ جس روپ جس جتھاں بھی ہے مالک اسنو اس دے اڈیاں نو تباہ و برباد فرما سادہ تمومنین کوئی لمبی چوڑی حاضری نہیں حکم پورا ہویا وعدہ ایک فقیر سید نال انہا آپ تا زیارت نہیں کرائی لیکن میرا سجدہ ہو گیا سونے سونے سادہ بھے محمدین دا دیدار ہو گیا بس ساڑے کل نویاں گلناں ہیں نہیں نہیں چودہ سو سو مولوی کو تو ویسے ساڑے تھے اشکال اطراز ہے چودہ سو سال تو ساڑیاں مجلسان دا عنوان حقی ہے علی بس ساڑے اس انوان تے لوگ مختلف حیلیاں مختلف بہانیاں مختلف طریقیانہ بنو عباس مک گئے بنو امیہ مک گئے بنو مروان مک گئے رب کعبہ دی قسم بنو تمان بھی مک جان دے علی کل بھی علی ہاں علی آج بھی علی ہے علی رہنہ ہی علی ہے سلامت رہو خوش نصیب ہے وہ شخص جس دے کول کچھ نہ ہوئے مگر علی ہوئے بد نصیب تے بد بخت ہے وہ شخص جس دے کول ہر شے ہوئے مگر علی نہ ہوئے یا علی مالک توڑے وطن کو سلامت رکھن مالک توڑے امام دی شاہی قائم ہوئے رحمتن للعالمین دا اصلی وارس نانے دے ممبر کو جل تو پہلے آپنے نورانی وجود نال رونک بکشے لوگ مولا علی دی ولایت تے چڑھ ویندن اللہ جانے کیوں سرے مولا علی کلہ ولی تے نہیں ہاں اللہ فرمے دے میں بھی ولیاں میرا نبی بھی ولی ہے علی تے علی دے جارہاں بچڑے بھی ولی ہے اچھا میرا دل ہے لوگ آکھ دیں شیعہ صرف ولایت علی دے قائل ہیں نہ رسول دی ولایت پڑھ دیں نہ اللہ دی ولایت پڑھ دیں بس علی ولی علی ان ولی اللہ بابا کیا کریے پہلے سمجھ ولایت آکھ دے کے کوئے ولی ہوندہ کونے ولی ہوندے کائنات دا نظام چلا من علی ذات اللہ دی کائنات دا نظام فقط او ہی چلا سکدے جڑا جسم چاہوے جدہ چاہوے جتہ چاہوے سزا دے وے تا سزا دے سکے جزا دے وے تا اللہ دی کائنات بن گئی مخلوق بن گئے سات آسمان سج گئے سات زمینہ مخلوقات نل بھری گیا سوال کھڑا ہویا انہ دا کنٹرولر کون ہے توجہ میرے علی پاس رکھے چلا میں بھی پچھا دے دا ہوں بسم اللہ مولد زاکری ہے میرے نلو چنگے پڑھنا لے میں کو تو زاکری دی اللہ بے جیم دال دا پتہ نہیں سیدان دے دعا مہین چلو مہنن بھی ساڑھے لہنن تے میں بھی آوے نا گل سن میں جائی گی توڑے نوکر کو پڑھن دی ضرورت نہیں بس علاقے چاہ جائے دو چار مولوی تے ویسے راتی بھی ہوش ہو گئے انہ کو پتہ ہے نا وطن دا غدار ہے نا علی دا غدار ہے ہاں انہ دے لندرہ اٹھا انہ واسطے اتنا ہی کافی ہے ہاں بھائی عرشہ چھوٹ سکتے نا وطن دی محبت چھوٹ سکتے نا علی حیدر کرار دی گلائے چھوٹ سکتے بسم اللہ میرے سردار بسم اللہ میرے بسم اللہ بسم اللہ سردار دا دن مشہدی کازمی بادشاہ ہے انہ دی حصلہ اوضائی ہے انہ دی دعا ہے میرے واسطے یا علی یا علی پروردگار تیری کائنات بڑھ گئی تیری کائنات دا کنٹرولر کون ہے کے دے جی طاقت ہے ہیک صوبے تے ہیک ملک تے ہیک خطے تے حکومت کرنا اور ہے حجر شجر درندے پرندے چرندے جن انس ملائکہ اورنا تے حکومت سوکھی نہیں ہے دفترانش تنخامہ دیونیا سوکھین وزیفے بھیجنے سوکھین لیکن پتھر دے اندر بند کیڑے کو رسک دے اوڑا آکھین پروردگار تیری کائنات دا حاکم کون ہے میرے اللہ نے پاک خالق نے نہیں فرمایا جڑا ووٹیں جیت جائے اللہ فرمایا میں دس دا کون جڑا اللہ نے دسیا اور قرآن چھے قرآن چھے پتہ نہیں میں اینا مذہبہ شزبہ دی لڑائی دا کائل ہی نہیں میری ہر تقریریں چھوندہ اے شیئے تھے سنیے اے فلانش ہے اے فلانش ہے ہندو ہے حیسائی ہے نہیں مذہب کائنات اچھ کربلا تو بعد دو ہی ہے یا اہلِ بید دوست ہے یا دشمن بس ہاں ہاں اور نبی خاتم نے یا ایلی فرقیند مکتبِ خلفاء مکتبِ امامیہ دی تفاصیر جو موجود ہیں نبی نے فرمایا ہی ہے وجہ موت دیاں کس میں ہی دو ہیں ایک موت رحمت اللہ ہے ایک لانت اللہ ہے ہاں 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 اے دریج اے ناو کیا کرو ہاتھ کھول دا ہو ہاتھ بندہ ہو ہاتھ کھول دا ہو ہاتھ بندہ اے ملیان دی روزی روٹی دا ذریعہ ہے اور جی میں ہی ہون دی اللہ دی عبادت کار بس اے خیال رکھیں تیرا امام حسین ہو بے یزید نا ہو بے بس اے ہی مشورہ ہے اے ہی مشورہ ہے تے انسان بندہ مذہب انساناں دے ہون دے ان درندیاں دے نہیں جڑا آکھیں اسنو مار دے ہوتے اسنو بم پھار دے اسنو گولیاں مار دے او درندہ ہے او دا رحمت کل دا نال کوئی تعلق ہے نہیں ہے سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہاں تے میں تے کھلا آم آکھ دا ہونا میں کو اللہ دے قرآن ہے پاک دے پاک فرمان ہے جڑا میار ملے مذہب دا اس میار ہی کوئی میار ہے اس میار دا نام ہے علی جڑا علی دا نہیں او کسے دا ہی آئیا وجہ نبی فرما گے کتنی حدیثہ پڑھا جڑا علی دا نہیں او پیو دا ہی نہیں تے جڑا پیو دا نہیں او نا شیاں دا ہی نا سنیاں دا ہی ہاں 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 اس تو بچ کے رہے میاری یار سمجھ آئیے یا نہیں میں مذاق نہیں کی تھی میں چھے میں آکا دے دی زرات بھی پڑھی اللہ اور ہون بھی پڑھنا جا اچھا عجیب جڑی کر لے جڑا کتاب لکھے او آیت اللہ جڑا پڑھے او شرارتی ہے کیسے پیرامیٹر زہن کیسا عادل ہے کیسا انصاف ہے جڑا کتاب لکھے او آیت اللہ جڑا پڑھے گالی اللہ لو شرائے میں نے لکھی چیہ سکول افتار دی بیسک سے چھے اللہ لو شرائے مولوی ابن بابوہ کمی نے لکھی ہے مولوی صاحب آئی کڑے یا لہ ملنگ نائی ہاں ہاں کوئی بدنامی کے دے اس لکھے آ اس لکھے آ دوسری جلدی ابتدا دے وچہ اتھا توڑے کلتا مرکاز ہے ماشاءاللہ میں تھے انپڑ جی ہے بندہ اے میں کہا کدھے کسے کو لیا لی تے پڑھ لی کدھے کسے کو لیا کے پڑھ لی گزارہ کر لینا اوہ دے جو لکھے ہویا ہے چھے میں آقا تو کسے پوچھے آ مولا جڑھا تو اڈی محبت دی ٹھنڈک محسوس کرے اس تے کوئی شئر واجب بھی ہے بولو پڑھا حدیث پڑھا میرے آقا نے مسکر آ کے فرمایا فرمایا جڑھا بندہ بھی چہشی ہے سنی ہے عیسائی ہے ہندو ہے یہودی ہے کوئی بھی فرمایا جڑھا جڑھا آپڑے سینے ساڑھی محبت دی تھنڈک محسوس کر دے اوہ دے تے ہکش ہے واجب ہے کیا خیال ہے واجب اوہ دا کرسو کرو تے میں دسا اگر نہ کرو تے پھر میں نہ دس دس کرو دے نا مولا کیڑھا فرمایا فالیشکر امہ چھے میں آقا فرمایا اللہ تو پہلے مان دا شکریہ دا کرے مالک سلامت مالک سلامت رکھ میرے مولا دی شاہی دیکھو توڑے دشمن اندے ہو توڑے وطن دے دشمن اندے ہو توڑے امام دے دشمن فالیشکر امہ اللہ تو پہلے اپنی مان دا شکریہ ادا کریں مالک سلامت رکھنے ولایت پروردگار تیری جو بھری ہوئی کائنات ہے انگنت مخلوق تیری کائنات دی حد نہیں ہے unlimited ہے یہ دیاں حدہ نہیں ہے سرحدہ نہیں ہے پروردگار اس دا کنٹرولر کون ہے اللہ دی آوازی انما اولی یکم اللہ میں اکثر آکھ دا ہوں ولایت صرف ابا آمام دا نا نہیں ولایت چھڑا ظلف دا نا نہیں ولایت صرف آپ ٹوپی پاوان یا قوم کو ٹوپی کران دا نا نہیں ہاں ولایت کسے ملک دی کرسی تے پہ ونڈن دا نہیں ولایت اس اختیار نو واقعہ ویندہ جن دے نال ولی العمر چہوے تا کائنات دے ذرے ذرے نو صدا دے چہوے تا ذرے ذرے نو جزا دے جس نو سمجھ نہیں آیا سلیس ترہ ذاکری دے انداز ولی العمر مذہب شیعہ اسنا عشریہ قرآن دی زباؤنیت ولی العمر فکت او ہون دا جڑا چہوے لکھان دے مجمیت انگل دے اشار نال نار نو مادہ کر چھوڑے مادہ نو نار کر چھوڑے زندہ دا جنہ دا پڑے مر جائے مردے نو ٹھوکر مارے او ٹھیک مال سلامت توڑا وطن سلامت رہوے سادشیاں شرارتیاں کو مالک قیفرے کردار کرتے یا علیہ ہاں ہاں سلامت سلامت شاہ یا علیہ مالک سلامت اور میری آردے ہوس لے میری آردے اپیل خصوصا پاکستانی شیعوں کو میری اپیل ایک ریکویسٹ ہے نو کر ان دن توڑے رسول دی نس میرا کاغذان تنی کبران شجر مشہدی کاظ روپیسٹ کچھ سنے ہیں دی روپیسٹ تاکہ ہک بیک لڑا ون ایک آنم ایک کوریڈور ناکام ہو جائے گوادردی بندرگاہ ناکام ہو جائے میری شرارتی ہو نہیں جڑا دکان بند کر کے ذکر سنن آئے شرارتی ہو ہے جڑا لاہور دی چند دن چربان روپیدہ مدرسہ بڑھا گیا پنچی آجائے کتھو آیا پیسہ کیوں آیا پیسہ اور وچو فتوے آرہے ہیں ماتمی کافر ہیں ایلین اللہ پڑھا لین مشہدی شرارتی لوگ پاکستان کنٹرول کرنا پورے ایمان نالا بار میں آکھا دی قسم کھا پاکستان دی حکومت مالک پاکستان دی نظریات جگرافی معاشی سیاسی ہما قسمی مالک پاکستان استقام نصی فرما پاکستان دی دشمن مغرب تائیں تباہ مشرق تباہ شیعہ دی شکل تائیں تباہ جوان بچ جوان آلکار نہ پڑے ہر کوئی غداری کر سکتا اس ملک نال دکو قسم سیدہ دی خالی ولندی قدے بھی اس ملک غدار نہیں بند سکتا جس دے گھر تے وفا دے قرآن لگے ہو قدے بھی غیر ملک آلکار یند دوب جی شی یہ سنیات بندہ یاد کھول دائی تیرے کل کیڑے پیرامیٹر زہر اللہ کو محبوب ہے یہ تو لڑ نہیں ہاں یہ پکی کا لے جہنم نہیں دا جڑا علی علی کرے شاہ 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 خل سمجھے انہا لڑائیں تو نکل ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں چار نہیں سو نہیں دو نہیں ساڑھے تین سو آیات ماتمی نوکر دنیا دے کس فورم تے کس پلیٹ فورم تے آند ریکارڈ کھڑے ہو کے شیعہ سنی تفاصیر دے دھیر لاکے ساڑھے تین سو آیات پیش کر سکدا جدو قبر جانا ہی نا اللہ یہ نہیں پوچھنا ہاتھ بندائیں کھول دائیں بندائیں کھول دائیں اللہ پہلا سوال کفن سمت اٹھا علی رئی پہلا سوال نماز باد روز باد حج باد اللہ پہلے پچھڑے محبت علی ہے یا نئی بس شیعہ لڑ نئی دشمن دال کار نہ ہو غیر ملکی وزیفہ خورند آئی جنٹ نب پاکستان تے کرم کر مذہب تے کرم کر حق ساڑھے تریسو آیات کو سامنے رکھے ایک جملہ آخ پسند آوے میری تائد کرے میں آخ داؤ اے نو ایک ہاتھ کون کھوڑے بندے اے ویک علی علی کون کردے کوئی ہاتھ کھول کے علی نو پھانکے او کتا ہے کوئی ہاتھ بانکے علی علی کرے اللہ دو رہی لڑا یا مقام اے میں آرہا علی حق علی سلام علی حق علی حق علی حق ساڑھے مذہب دا سربرا کوئی غیر ملکی ملا نہیں ساڑھے مذہب دا سربرا پر دا غیبت بیٹھا امام جب تک کوئی تشریف نہیں لے آندا کوئی جدو جہد حرام بندوق چاونا حرام کسی دا گریبان نپنا حرام مذہب دے نام تے سیاست کرنا حرام اگر کسی سیاست کرنی ہے تو پھر معاشرتی مسائل تے کرے دین تے نہیں میں اپنے شیعوں کو بھی آکھ تھا کسی دی تاریخ تنظیم دا حصہ نہ بڑھو بز ہر دعا مگو بار ما آگ ایک چھوٹا یہ واقعہ ولایت رسول دے نا زنائی ہوئی اِنَّمَ دوسرا ولی میرا رسول لوگ سمجھے ہی نہیں میرا رسول دا وڈہ ہو دا میرے کریم آکا رحمت لِلَالَمِين دا وڈہ ہو دا کیا ہے نبی ہونا رسول ہونا یا ولی ہونا بولو جی سارے بولو دی تیمہ پڑھا دی ولی ہونا اچھا ولایت نبوت رسالت کیا فرق ہے کنی پتا چلی دا ہون نبوت دا اظہار ہون رسالت دا ہون ولایت دا آسانی میرا پاک رسول رحمت کل جس قدی بھی مسلمان کو بم پھار نہ نہیں سکھا جس اپنی مسجد نبویت مدین اپنی آنکھ کھان دے سامنے عیسائیان واقعہ مسجد میں اسلام دی ہے کر لو اپنے طریق نال اللہ دی عباد ہاں ہاں او ملا قدی بھی میرے رسول دا نائب نائی میرے رسول دے دین دا نمین دا نائی جڑا آکھ شیعہ سننی دی مسجد نا جائے سننی شیعہ دی مسجد نا جائے میرے رسول تعلق میرے رسول تے عیسائیان کو یاد کر لاؤ عبادت رولے مچ گئے جڑے قدی نائن لڑی جو بھی لڑن واسطے تیار ہو گئے کہ سونا انہا دے قبلہ ہی دے ساڑا ہی دے مسجد ساڑی توڑی موجود گئے عیسائی عبادت کریں سوال رسول تے کیتا احتجاج رسول دے سامنے جواب اللہ نے علی العظیم نے عطا کیتا جواب فرما اینما تبلوف اسم وجہ اللہ جتے ہی کردن کرن دے موج جنت ہی موج کرن وجہ اللہ ہے جتے ہی موج کردن وجہ اللہ میرا نبی پاک ممبر تے بیک اکھن اے حلال اے حرام اے واجب اے حرام اے حلال اے حرام اے نبوت ہے ولایت نہیں رسالت نہیں اے نبوت دے اور اگر سوال لک دے مجمی براد ہت نب کے آخر من کنت مولا فہاد علی مولا نبوت نید نام ہے رسالت ایا وجہ اللہ فرمائی لم تفعل فما بل لگ رسالت سمجھ آئیے تا پھر ولایت کا دوئے سمجھ ولایت کا دوئے مشرقین مکہ کٹھے ہو کے آن رسول فرمان میں صرف نبی رسول نہیں میں ولی بیاں اگر پروو کر میرا نبی چود نید چند نال پاس انگل دا اشارہ کرے ایک ٹکڑا صفات توڑ جائے ایک مروات پھر ایک اشار نال چند ملا دین اے نبوت ہے نر رسالت اے دا نام ہے ولایت اے ولایت ہے میرے رسول بس ایک واقعہ میں ڈھیر پڑ گیا سفر کر اے ولایت بس ہی ہو جی ایک واقعہ مدینہ دا یہودی ہے نا عبدال ازیر پیش دا تاجر ایک نہیں یک بعد دیگر نو بیٹی میرے خیل شریف عرب ورنہ شریف عرب تے ایک دیو دنفر انگر چھوڑ دیا او دیا نو بیٹا ہے دسمی مرتبہ پتہ چلیا کہ پھر کوئی بچہ بچہ ہی سفر تے ٹرن لگا بیوی سڑے خویش قبیلہ کٹھا کر کے آگدہ میں چلیا سفر دے میں تیریا نو دہیا برداش کی تیریا ہون اگر دسمی بھی بیٹی پیدا ہوئی نہ تے پھر تینو بھی قتل کر سا تیریا اور نو بیٹیا بھی تینو مولود بچی بھی قتل کر چھوڑ سا کیا خیال مان خوش ہو یو زی کدے دین ایب نہ سمجھ دی ایب ہون دی پھر رسول دی نہ دی ایب ہون دی میرے پیر دین دین نہ ہوتی ہاں ہاں کدے بھی کدے بھی دین کو ایب نص خیر تر گیا ایدو اید دین قریب آن لگے ڈیلیوری دے بیچاری پریشان ہوئی میرے تواسطی نہیں اچھا ہونے گل آکھی جی ہیں میں سوکھے جے پیرائچ کرن دی کوشش کردہ دنیا دا کوئی محلہ گاؤں سٹی ایسا نہیں جی دے حق کردار نہ ہو گئے مافی منگ کے دیاں بینا دوں او ہوندہ خواتین ہے جی جی سنو مکارا آکت ہے او صویرے ناشتہ بھی ست گھرائچ کرنا ہوں دے اے اج جی خبر بی بی سی تے نہیں ہوں دی اس پہلے نشر کر دے ہوں اس زمانے جی بھی محلہ یہود دے بچ اے او جی ہے کہائی ایٹم میرے رسول دی دشمن آئی آ گئی عبدالو زہر دی بیوی دو کل کیوں رون دی او صاحب ہے میرے واسے چاہے بیٹا ہوئے یا بیٹی اے دا اللہ دے واسے چاہے دھمکی دیکھے گیا او صاحب ہے نہ رو ایک کم دو کاج ایک تیر مال دو شکار کیڑا او صاحب ہے کم اوئی کر سکتے جڑا موسا وہاں گو گئے آنا یہ جڑا مکہ تو آیا نا حاشمی یہ بھی آگ دا میں موسا دا بھی سردار عیسیٰ دا بھی سردار تو جل جی واقعی ہے تیرہ کم ہو جائے دا ورنہ خدا نہ خواست دا میں اگلے جملے نہ آگ دا واخر نسل رسول ہم انہ دا اتنا تھا ہے کہ میں وہ لفظ نہ آگ سکتا جڑے خیر جمع دا دین انہ چادران چپائیاں خوش ہوئی نا جی دے کول انہ دیاں دے کول جی دے کول اولاد نہ ہوئے مالک اولاد دے بھی میندر دیکھے انہ کو نا انہ کو کوئی آکھ نہیں اس درخت تھگڑی بن چھوڑو تے پتر ہوئے سی یہ اتھ ہی دھاگا ونج بن دی ہے اولاد ایسی نعمت کوئی گل سمجھا ہی ہے اوزہ کے چال تو رو پہی ہیں جمع دا دین میں نبی دینات پڑھن لگا شیعہ سنی بڑھن کے نہ سن کلمہ گوڑھن کے سن جمع دا دینیں ان چادران ڈھکی ہوئے ہیں تو رو پہی ہیں جمع دا دین خطبہ ہو رہا میرے نبی نے خطبہ روکے یہ جب مسجد تو اتنا دورانجی میں اوہ سامنے کنات لگی میرے نبی نے خطبہ روکے سامنے بیٹھے ہوئے سرکار سلمان نو فرمائے یا آخہ سلمان کم علی مقامک سلمان ویر ایک ایک لفظ دا دا میں آہا آخ دا مانا بیرا ہوں دے آخ دا مانا بیرا اے سلمان ویر آپڑی جگہ چھوڑو نا کھڑے ہو جاؤ کھڑے گا جی آقا فرمین دن مسجد دروازے تو باہر نکلو سامنے گلیج کچھ مستورات آ رہی ہیں فلان رنگ دی چادر ہوں نہیں ایک بچی دی بڑی پریشان ہے او دے سارتے ہتھ رکھی یا آخی میں سلمان دا ہتھ نہیں کہ میرے نبی دا ہتھ تھے میرا نبی فرمین دے بیٹا تر جا ساڑا ہوا دے پتر ہوئے دا میں آپڑے رسول دینات پرنے لگا اللہ جانے کس موئے دے دے تراز رہا بل سرکار سلمان بہر ہے سیرتے ہتھ رکھیا بیٹا میں ہاتھ نہ کر اگر سائن نہ آکھ دے میری جرتی نہیں میں آکھ یہ میرا نہیں میرے رسول دا ہتھ سمجھا ہے بیٹا وعدہ ہے میرے رسول دا سادق تیمین رسول دا سچے رسول دا وعدہ ہے تر جا پریشان نہ ہو پتر ہوئے دا بس ٹور پری تے بڑی خوش ہے مکارہ دی تے بیٹری پہنچ گئی سیل مو گئے لیکن یہ بڑی خوش ہے آکھیں سوال کیتا نہیں جڑا دل دے راز جاندہ یہ واقعی اللہ دی ہو جاتا ہے ٹور پری میرے نبی دی بھی لائے دا موجز ہے بس یہی ختم ٹور پری ہون مکارہ نے دور بین لا لائی محل دے دور بین فیٹ جی میں آج کل نہیں ہوندے کیمرے سی سی ٹی وی کیمرے رات دن بس کان کھلے اکھاں باند تاوی کان کھلے کیڑا ویل ہے کوئی دائیاں آن تے پتہ لگ گئے تے پھر میں پروپیگنڈا کرا تے دل لے چیدی خواہش بھی اے ہی ہو گئے کہ بیٹا نہ ہی ہو گئے آہاں سچی جڑی گلے سیدھا خیر ایک دن بیکھے اس دائیاں اندر جا رہی ہیں روکے اس اوہ روک جو روک گئے ہیں کدے عبدالوزیر دی بیوی دے بچہ ہونا لے اوہ دی چنیہ اوہ دی مدد کھونا آچھا اس کھولے آ کپڑے چنیہ کھول گئے دو سکھے ایک ایک دائی نو ایک دوسری دائی بچہ ہوئے یا بچی ماں نہ ویکھے پہلے میں نے ویکھانے خیر جی دائیاں گئے ہیں پارچچ لپیٹ کے کپڑے چ لے آئے یا ویک تو سا ویکھے ہونا گیا سا ویکھے تو ویک ماں نو نہیں وکھایا رشوت بڑی کام کر دی ہاں کر دی نہیں جسنو ایران تو دو ساو آوے او تیسرے دن آدھا علی ان ولی اللہ باتل ہے اے رشوتی ہے نا رشوتی ہے نا ملک نالی غداری دین نالی غداری خیر کھولیت بیٹی آئی تو سا چھوپ ہو گیا بیٹی میرے شیعہ سنی دوستو رحمت کل دے وارس دی شاہی وے کھو مالک وطن دے دشمنہ کو میرے دین دے دشمنہ نو تباہو برباد کرے ساشی ٹولے نو جڑے تیل دی جنگ نو مذہبی جنونیہ تھی دے بدل رہن خدا انہ کو غرق فرماوے سمجھ آئیے جڑا میرے وطن دا نہیں یو دا میرے نال کوئی مذہبی رشتہ بھی نہیں یہ کازمین یہ غلطی ہے نا دن پا بندیاں لا دے ہوتے یہ کار دے ہوتے میں کیمی آکھانو جوانا کو کہ بھرتی ہو کے جا کے لڑو جہا دو دو ہوں دا جدہ وقت دا امام اجازت دے وے شیعہ قومی جو وقت دا امام ہو ہوں دا جڑا کردارج گستارج رستارج سیرت جو فقت نہیں سورت جو بھی بے ایب ہوئے ملیاں شولیاں دے آکھان دے قدوی بے وطن واسطے اور اپڑے شیعہ بیرامہ واسطے مشکل کھڑی نہ کریں خیر اس چاہیا اور ادہات نہ پیا میں پہلے آکھ دیم کجا ہاشمین کجا حضرت اوزہر و موسیٰ آٹر چلیے جمعہ دہ دن پھر ٹوری ہے ہونا ایک قوم لکر راضی وینا ہوئے تا دھیر ناراض بھی نہ ہوئے راضی ہوئے تا ہی راز کھول دی ناراض ہوئے تا ہی راز کھول دی پہلے گیاں تی پہن تی ہونتا جڑی راہ چھ ملے آڑی کاکی چلیے ساکھا پتروں نازیز بے کھدی یہی آخری جملے جی چاہ کے ٹور پہی ہونا ساوہ ڈیڑھ سو خاتون مسجدون یہی پرے آئی جمعہ دہ خطبہ جاری ہے میرے نبی نے پھر روکیا یاخت سلمان سلمان بھی تیرے نبی دینات کھڑے پر دا کملا مکامے کا اپنی جگہ چھوڑو نا اٹھے جیہاں کا مسجد دروازت جاؤ نا اوہ فراری کملی اوہ صاحب ویکھے ہی کوئی نہیں ساڑا اوہ دے نالوادہ ہی مکارہ نالوادہ نہیں ہاں ہاں مالک سلامت رکھ ہاں ہاں مالک سلامت رکھ جاک بیٹا گورنل ویک بیٹی نہیں بیٹا ہے بس سرکار سلمان باہ رہے پونے چھی سو سال دکڑی الجوان میرا آقا سلمان جدبا رہے ظاہرا سفید ریش ہے پر ایک لئے اوہ آ رہی ہے اوہ بلڈا آ رہی ہے ایدی سننی نہیں آج اندر جانا مسجد اس آشمینال میں خود گل کرنی سلمان آیا کتے رک دیا سر تیت رکھا پترت ہے ویکھا نہیں ویک میرے رسول فرمایا بیٹی نہیں بیٹا ہے یہ جو مکاراں دیا تھا تو خستے ویکھے اس پترہ آیا 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 جڑا رسول دی شانے نہ بولے اس مہدر اکرار دی شانے جو بولن دا یاک مذہب شیعہ نہیں اتا کرنا بیٹا خوش ہو گئی آکے سونے انہیں نہ جا پچھلی وار یاک ہے یہ رسول فرمایے ہاتھ رسالت دے ہاں میں تنہو کرا ہوں نہیں فرمایا تدا میں فرمایا پھر ہاتھ اگے کر میں تیری بیت کر دی ہوں دے کلمہ پڑا دو منٹ میرے علی باس ایک ہمیمبر جھو کلمہ پڑا اور مکاراں نہیں بولی جی میں بیٹری ڈان ہوئے موبائل ٹین کر دا ہاں ہاں مکاراں نہیں بولی آج جلدی پھئی کر دی ہو سکا ہے بدباختہ عورت مکاراں خاموش ہو جا اچھا کی جلدی ہے اگر میرے بیٹ چو بیٹا پیدا ہوں دا دو ہی بھانکیاں ہن یہ ہویا اہدہ کمال نہیں اہدہ کلمہ نہ پڑا جائے میرے ہاتھاں دین و پوتر بڑایا اچھا ہی اہدہ کلمہ نہ پڑا مالک سلامت مالک توڑے بھی اولاد کو اولاد دے بارویندی شاہیو ایک ہو توڑے وطن سلامت توڑے دین سلامت کلمہ پڑ کے ٹور پئی ہون مکاراں پچھو بچھو تو آون دے میرے بارویندی کو تو آون دے سرکار مہدی دوران کو خدا دی قسم جنہ مسلمانہ دے بچے کافر کر کے مارین اے فتوہ باز ملے انہا ہو گیا ہونا تساڑے ہتھے چھو متعار ہونے سمجھ آئیے انسانیت دشمندہ اسلام نارج کوئی تعلق نہیں ہے نہیں ہے شروعہ زادہ تو مومنین ٹورپی اگے آگے چوراہا ان چار رستے ہیں سدہ مدینہ دوبار سجے ہتھے سرکار عبد المطلب دے پاک نان کے قبیلہ بنو نجار کبے ہتھے یہودین دا محلہ اے انہی مرن لگی اگو ویکھے تھے پانچ سال دا ایک شہزادہ ہے اے انہی لگتا جی میں چند دھرپی تھی آیا ہاں 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 پچھے ہم آئی جہ تو گئی ہیں بڑی پریشان ہیں ہون والی بڑی خوش ہیں خیرتے اے اکھن لگی میرے بیٹا کوئن آئی بیٹی بیٹے دا اس وعدہ کی تا بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بڑا کری میں میں کلمہ پڑھ کے پیان دی میرے ہتھاں دے بیٹی نو بیٹی بنے اس شہزادہ مسکر آ کے مو پھر کیا کہ میں آئی غور کی تا ہی نہیں بیٹی بیٹا نہیں بیٹی ہے اس پاک میں مردی عظمت دی قسم جوٹ بولا رسول دا مجرموائن وے کس تا بیٹی ہے بس آخری جملے بیٹی ہے ایک والی پھر مسجد دردوڑی رسول کریم نے پھر فرمایا سلمان وٹ وانجے آکھ غور نالوے ایک بیٹا ہے رب کعبہ دی قسم نو واری چوراہ دو گئی نو واری مسجد دو آئی چوراہ تجاوے پانچ سال دا شہزادہ آ کے بیٹی ہے تا بیٹی نبی فرماوین بیٹا ہے تا بیٹا جدو دسویں مرتبہ مسجد واپس آئی رسالت نے خطبہ جمعہ چھوڑیا اے میرے آقا دی پاک ردہ دھرتی چمدی آئی بغیر نالیند واپس آئے ایک ہاتھ یہودی عورت دے سر ترکھیا ایک اس بچی ناماولود ترکھیا فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو مجھ مصطفیٰ دا وادہ اے بھی بیٹا جیڑیاں تیریاں جوان نو دیاں بیٹی نایتوا دوئی بیٹے مالک سلامت مالک سلامت اے ہون دی یہ ولایہ اے ولایہ مالک دی شاہی بیٹاو داو تیرے ہیک لین آئی تیرے آج تو بات دس بیٹے مجھ مصطفیٰ اللہ دی رحمت جلال چھائی رحمت خدا دے سمندر ہاں 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 اوروچ تے فرمایا ترجا ہون اس بیٹی نو لکایس باقی اور تنوادی لین ہیک کائیا مل دس گئے تے اس بچے چو بھی کوئی رازے ہون مہربانی فرماو بچا نہ ملے اے بیٹی یاد ہے تے بیٹی بنوے دی تے ہون تے میں دا لیا کہ توریاں چھپا لاؤ پہچان نہ سکے تے چورا ہے نا خیر ہے چکر لالا ہون دے اگر وہ سجی ہوئے کھبے مر جوئے ہے کھبے ہوئے سجی مر جوئے ہے تے سدہ مدینہ تو باہر ترچلے ہو بچا نہ ملے ہاں تے ہون اسنو پہچان ہی نہ ہوئے اسنو کیڑا بتاو بھلانہ لی مادہ بھلانہ لی پوتری نہیں ہاں 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 ہون جدو بڑی ادائیں بائیں ہوئے آس شہزادے آ کے پھر رداد دامنن مائی کے بڑے آ ہاتھ بن گیا دیئے ہون نہ آکھی دیئے ہون نہ آکھی دیئے شہزادے پوچھا کیوں آکھنگی ہونتا نبوت جلالے چاہیے فرمائنے میں صرف نبی نہیں میں ولی بھی آ صرف اے نہیں جڑیاں تیریاں نو بیٹیاں جوان گھر بیٹھی ہیں اعتباد اوئی پترو اس شہزادے نے دامن چھوڑیا فرمایا ادائبی علیہ بسم اللہ 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 کر کے تُرڈا اے ہی تے میں چاہنا ہم اے ہی تے میں چاہنا ہم تُرڈا اللہ بسم اللہ ادائبی علیہ بسم اللہ 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 کر کے تُرڈا ہون ہے رد دا جھٹکا لگیا توڑی دیر خاموش رہی اکھیں چکھا نہ پاوے قدم اندر دیکھ کے نا ابرا دینگل موج باکر منانت ایوہ سبی منانت ایوہ سبی شہزادہ تو کون ہے منانت ایوہ سبی شہزادہ انگڑائی لیکن مسکرہ کے فرمایا ان ذریعی انا حسین اگل آلیس فرمایا میں ہوں ہاں جڑا نانے دے دروازے چھو سائل نو پر نڑ سکے یہودیاں دے دی ہو کے جو خالی ٹور جائیں لوگ کیا کھنا مصطفیٰ یہودیاں دے دی خالی ٹور چھو رب کعبہ دی کسان جنا جڑا حسین یہودیاں دے دی نانے دے دروازے تو خالی ٹور دی نہیں ویک سکدا وہ دی چار سال دی 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 کس ہے سوڑیں کوئی خالا حکم ہے حکم میں حکم بھی پورا کرنا موجود ہیں جناں حکم دیتے ہیں ایک دے ایک جملہ او دی چار سال دی شہزادی دا کسے ہے یا نہیں کیتے آخری واری آیا نا توڑے امام شہادت نہیں ایک جملہ آخری ٹیم دھی نا لکھ وعدہ کی تیس وہ وعدہ سنو میں تا شہادت نہیں آخری ٹیم آیا نا سیدوں مومنوں توڑے امام سیدوں توڑے پاک تے کلہ دادا دعا منگو پردیس چھے اس شریف تے ہو کی نا بڑے جد نال دیاں نالو دعا ہے دعا ہے کسے ذات دہوے کسے رنگ دہوے کسے نسل دا ہو 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 جدہ آخری واری ہے زخمی ڈڈا پیو وانگ سر پھٹے آیا وازی وانگ بازویں تیر ٹٹے ہویا اکبر وانگ سینج برچی جھلی ودا ایک ایک ہر دا زامنا برداشت کرے سے ماں وانگ پس لیا ٹٹیا ہویا چونکہ ایک ظالم نے ترائے پھلا تیر ماریا جڑا پار ہو گیا اگو چھکے اس نہیں چھکے پچھو نوکہ تے حد پا کے پڑے اس بسم اللہ وباللہ علام اللہ تے رسول اللہ صرف تیر نہیں نکلیاں پسلیاں ٹٹ گیاں میرے آقا لہا کے امامہ این بدیاں اے جی میں دعا دے دیں کو اے سادات فقرہ بزرگ مومن بنی بدیاں منا میرے آقا حسین دی علت بھوکہ رہوار تلتھا اندر آیا بھین کو تسلی دیتی اس پتر کو تسلی دیتی اس میں سارا مسائب نہیں پڑھ دا وقت ہی نہیں دھیر پڑ گیا میں جنگ وینے شریر سید مومن پھر بھین کو آکھ اس بھین میری آخری خواہش ہے میں مامہ تو سبدیاں تو سوال کریں نہ تو پردے سلامہ دو بھین میں کو دس سو جڑی بھین کو پتہ ہوئے میرے براد آخری ٹیم ہے اور جتنا غریب ہوئے پن کئی بھرا دی خواہش پوری کریں دی کرد لے لسی اکسی میرے براد آخری ٹیم ہے میں اسنو اچھا کھانا دیماں جڑے دو سائے نے اسنو اچھا لباس پباواں یہ میں ہے یا نہیں کائنات جو واحد بھین میرے آقا شبیر دیئے میں سینی دے نا نہیں لے سکدا جس مجلس جو میں بانی دی دی دا نا لونتے میرا گریبان نپلوے اپنی دی دا نا لین پسند نا کراؤ دا جالی دیاں دیاں دا کی میں نا لگاں میری غیرت گوارہ نہیں کردی جدی گوارہ کردی ہو لین دا راوے شریف سید مومن بھین آخری خواہش وے ویر حکم کر تو ولی دا پتر تا میں بھی علی دی دیاں فرمائے اس اختی القریمہ ایتینی بسہو بن عطیق اکس بھیین ہو اور کج نہیں میں کو پرانی پوشاک دیش میں پڑ چھوڑے تو سسن چھوڑے تڑ پیتا ہو بھیینے جنہ شبیر جیسا میراں آقا زویر میں کو غریب سمجھی آئی جے تیرے سرتِ علی دی پاک گئے میرے سرتِ سیدہ دی چادر ہے آنکھیں تا جی میں ماں مگا دیں دیا یہاں جنتِ چھو نوہ لباس سیدہ تو معافی مانگے سیدہ سادات پردے غیبت چھو اس تو معافی مانگے جملہ ہے بڑا سخت لیکن عدب دے پیرائے چھو اجازت ہے سید پڑا میرے آقا فرمائے نا بھیین میں کو نوہ لباس دی ضرورت نہیں کیوں؟ اوکھے لفظیں پڑھا جو اگر پنجوان لالِ ولایت ندس سے ہاتھ میکہ دینا پڑھا فرمائے نا بھیین نا لباس دی ضرورت نہیں کیوں؟ فرمائے بھیین نا ایک کرائے دے لوگن اے دو میں لانے کہیں میرا کمیز لٹھنے کی میں پڑھا میں لفظ کی میں پڑھا میں لفظ کی میں پڑھا میری جلرتی نہیں ہے کہیں میرا ماما لٹھنے کہیں میری اباں لٹھنی ہے بھیین میں چاندہ ایڑا لباس پاوان لا یرگب فی آہدن جسنو لٹھن دی کوشش کوئی نہ کریں بس میں اتنا ہی پڑھ سکتا اس تو زیادہ میرے کو لفظ نہیں ہے بسو جڑا پرانا لباس چاہیئے سینڈ اسنو جا جا تے پھاڑیس پھاڑ کے پائیس بھیین ویدی رہی امامن دے لڑکٹھے کر کے ان پر رکھے اس بھیین ویدی رہی شبیر پگ دے پیچ ولینداریا بھیین ویدی رہی او میریاں بینا آؤ میریاں دھیاں توڑیاں جھوڑیاں آباد اون براوان دے جھوڑ سلامت اون بار میں آکا دے شاہی دے کو رب کعبہ دے کسا میں بھین اس ویلے تڑکوئے ددہ شبیر سجے خبے ویب کے تاہت الانک والاوان لگے تاہ قاسم دے تاہت الانک والاوان میں ویدی رہی آؑ میں ماں بڑھن تیری تاہت الانک والاوان ہوا بار میں دے شاہی دے کو آؑ میرا بار ماں کا آؑ داہ دے تاہور سکھ گھوڑ سروہاں ہون تا پاک ظہور سروہاں تو کوئی لہوار اسے بلون بس ایک دا ایک بڑھ این تاہت الانک والایس اوکھا رہوار تے سوار ہوئے میرے ذاکر بھرا ہی نہیں پڑھ دے میں بھی ایک عرصہ یہی پڑھ دا ریا سنی سنائی تے یہی پڑھ دے آسے بھیڑ روکیا روک وسیعت نا ایمیں دو قدم رہوار پاک ٹرئے میرے آقا خود روکیا سیعت تیرے دادے روکیا بھیڑ در وے کیا بھیڑ ایک سوال ہی میں توڑے تو کیتا مدینج تو ساکھا کربلا دسا وے ویر کیڑا سوال فرمایا یاد ہے نا جدہ امہ ارسینڈ تردے پہن نا ہی دنیا تو توڑے کاننج کوئی گال کیتی تو سا موت ماتم کر کے رنے آوے میں توڑے تو پچھیا امہ کیا کر دی تو ساکھا ویر میں کربلا دسا بیڑ امہ دی عظمت دی قصہ میں تیری میری آخری ملاقات میں واپس ہوا تھا آمنا کوئی نہیں خیام ہے میں کوئی تو آج تے دس نا امہ کیا کیا میری سینہ فرمایا ویر شرطہ ان کیڑیاں جھوک شبیر جھکیا فرمایا جھوک گیا ہون دسو نا ویر اگلی شرطے کیڑی ایک شفان ناہرے گردن تو کپڑا ہٹا سن لے سو سن لے سو میں تخیل نہیں پڑھ سکتا میری آکا گردن تو کپڑا ہٹایا بھیڑ ہون دس فرمایا جھنی ایک شفان صدرے ویر اپڑے گریبان کھول سینہ وکھا سینہ شبیر وکھایا بھیڑ ایک بوسا ایتھا دیتا ایک بوسا ایتھا دیتا فرمایا امہ سلام دے دی آئی آدھی ای جھدہ ویر چوری گردن چمی او دسید آب ماتم گر ماتم ماتم امہ ہیہ وصیت کی دیئے ویر جڑی میں پوری کر دی بھئیہ ہیہ وصیت میرے لے پاس میں چھوان لگا ہے ایک منٹ میں کو دیو وین کرر دی گلے نہ کریا ہے وین کرر دی ویر ویر ایہ وصیت اچھا بین ایک وصیت وقت میں کوئی یہ سر تو چادر لہا علی دی آلی ادھی سر تو چادر لہی بوسا گھن کے آکھس نانے دا بوسا بابی دا بوسا امہ دا بوسا ٹورپیا شبیر سات کناتا یہ تھے ہی وین مکہ نبیہ اس طریقے پہلے پھر این پھر این پھر این پھر این پھر میدانندہ سات رکاوٹا کیونکہ پردے بناونالدنا عباس ہے سات کناتا ہن عبور کر کے ونہ پوندائی تیسری کنات جدہ پہنچے رہوار رکے واق چھٹ دیتی ہیں پہلے نانے دی امت چھوڑے ہن تو چھوڑے نہیں رہوار ہنک ماری زمین دی رشارہ کی تیس بے زبان اپڑی زبان اچھ بھول کے آدھے وقت ہے امام میں کوئی مسلمان امام پوچھے اٹھڑ دا کیوں نہیں آخذ مجبوری ہے میرے سنبھا در ویک شویر ویک انتا چار سال دی مقدومہ سنبھ نبی بیٹھ آدھی بیٹھے یا جواد عبی اللہ تعمل عبی بابی دا گوڑا بابی گناہ لہوٹ جڑا ویندے میں واپس نہیں والدہ تلیلتھن چایا نے بیٹا نارو چھوڑے لگا نارو ایک دا ایک میٹ دا بیٹھنے نارو موامنا دی خواہش ہے ورنہ میں اتنا پڑھن دی توفیق ہی نائی میرے نارو بیٹھا میرے بعد اتنا رونا ہے تے کوئی چپ کئی سے نہیں کرا اچھا بابا بابا آ میری دو گل لین پھر ٹر جاؤ میں اللہ دی رضا تراز کیڑی بابا میں مٹی تے باندھی ہیں میرے سر تین ہاتھ پھیر جی میں یتیم اندر سر تے میں پڑھ چھوڑے تا سن چھوڑے پوچھو اسے شبیر تو مرے آقا شبیر نے اپنی موجودگی دھید سر تے نے ہاتھ پھیر رہا جی میں یتیم اندر سر تے ٹھیک ہے بابا بابا ہونے ٹر جاؤ ہیک پیر رکابے چھو ہیک پیر ہوای چھو دامن کو چھک آئی کون چار سال دی مخدوم بیٹا ہونے آنکھیں ٹر جاؤ بابا میرا ایک سوال ہے وعدہ کرو پورا کرسو بیٹا وعدہ آج تو منگانی پیش ہے دیسا تو سراج چھو کرنی پیش دیسا میں اولی لامر سوال کی تیمہ بابا پہلے سوال دے جواب دے کیا آستاسلام تل الموت بابا موت دی کمر بن چھوڑی اچر میں دڑبیر قیف اللہ یستاسلام مل الموت من لانا سرلو لاموین حسین دن بچڑی جندہ اکبر نریہ ہوئے جندہ غازی نریہ ہوئے موت دونا ہونے تکی دیونے بابا پھر ہکو سوال پورا کروا دا کی تای کیڑا ردہ نا الہ حرام جد دیل سینہ دیئے بابا جے موت دوے نائے پہلے نانے دے روزے تے پچھا اے مسلمان ظالمین شبیر رنہ روکے فرمین بیٹا میرے کول اتنا وقت کوئی نہیں بابا ولی لامرو توڑا وعدہ سچ ہے توڑا وعدہ سچ ہے شبیر زمین تبائے کے دی کو ہانا لایا لاکھ پر وندن بیٹا شریف آدھا کر دے ران شریف آنال ہاں بابا فرمایا بیٹا کدے کدے شریف آنال مجبوری بڑھویں دی ہاں بابا وقت شریف شریف آنال تو مولت مگ دے نا ہاں بابا حسین آدھن بیٹا میں تیرا شریف ہے میں مولت مگ دا وعدہ پورا ہو سی بابا کدو دی مولت چھوڑ گا ممبر حسین آدھن بیٹا اتنا مولت دے میرا آنکھیا من رسیاں پاک شام لگی ون زندان چھو چپ کر کے سام پوئی میرا وعدہ میرا آخری بچڑا سی تیریا رسیاں کھلے سی ہوتا ہے کو مدینے بھوٹا